اسلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں میں رام ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہا ہے کروڑھا درود آقا ایدو جہا نبی مہربا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دعا اور اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لئے نربی پیدا کر دے گزشتہ رات ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد یہ ایکسپیکٹ کیا جارا تھا کہ جیسے اسرائیل گلف میں تباہی مچا دے گا لیکن اسرائیل کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے اب سے کچھ در پہلے خوصیوں کی جانب سے قدس فائیو بیلسٹک میزائلز تین میزائلز اسرائیل پر داگے گئے ہیں جس کے بعد لبنان کے اندر جو جنگ ہے وہ مزید شدت اختیار کر گئی ہے ساؤتھ لیبنان کے اندر جو اسرائیلی ٹروپس ہیں وہ دم دبا کے بھاگنے پر مجبور ہو رہی ہیں کیونکہ جو آن گراؤنڈ فائٹ ہے وہ بھی جاری ہے اور وہاں پر ہزباللہ کے جو مجاہدین ہیں وہ اسرائیلی فوجیوں کو چن چن کر مار رہے ہیں فوٹریجز بھی دیکھی جا سکتی ہیں تصاویر بھی ریلیز ہو رہی ہیں ان اسرائیلی آئی ڈی ایف سولجرز کی جو ہزباللہ کے ہاتھوں مارے گئے ہیں جہنم واصل ہو چکے ہیں ایک طرف ہوسیوں نے اسرائیل پر حملہ کھول دیا ہے دوسری جانب لبنان کے اندر جو آن گراؤنڈ فائٹ ہے وہ جس انداز میں شدت اختیار کر رہی ہے تو مختلف ممالک کے جو لوگ ہیں ان کو وہاں سے ایویکیویٹ کیا جا رہا ہے یعنی ساؤتھرن لیبنان کے اندر اس وقت صورتحال شدید سنگین ہو رہی ہے جہاں پر اسرائیل کی جانب سے مزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے اور دوسری طرف جو آن گراؤنڈ سیچویشن ہے وہاں پر جو ٹروپس ہیں اسرائیلی ٹروپس چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی چن چن کر نکالا جا رہا ہے تو دس ایز اگزیکٹ سیچویشن آؤٹ فرم دا سینٹر اور ساتھ ہی جو اسرائیلی فورن منسٹر ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو انتونیو گوتریز ہیں یعنی یون سیکیٹری جنرل ہیں ان کو ہم اپنے ملک میں نہیں آنے دیں گے یعنی ان کا داخلہ اپنے ملک میں بین کر دیا اور اس کی بریادی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یون سیکیٹری جنرل نے ابھی تک اسرائیل پر ہونے والی اٹیک کی نہ تو نوٹس لیا ہے نہ مزمت کی ہے نہ کوئی سٹیٹمنٹ ڈیشو کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے ہم یون سیکیٹری جنرل کو اپنے ملک میں داخلے سے بین کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائے ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا کہ جس وقت جو حضب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ کو شہید کیا گیا ہے تو ان کا غم و غصہ اروج پڑھے اور یہ اوور ڈیو تھا جو ریاکشن ایران کی جانب سے شو کیا گیا یہ لانگ ویٹڈ تھا اوور ڈیو تھا اس وقت سے کہ جس وقت اسماعیل ہنیہ کو تہران میں یعنی ایران کی سرزمین پہ شہید کیا گیا تھا اور اس وقت سے ایران جو ہے وہ اسی موقع کی تلاش میں تھا اور اب تو سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو ایران نے اپنا جو موقع ہے وہ واضح کر دیا ہے دوسری طرف جو انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ بھی اس ساری سیچویشن پر کو بڑی قریب سے دیکھ رہی ہیں خاص طور پر پینٹیگون کی جو پریس کانفرنس تھی اور اس کے بعد جو امریکی ردعمل ہے کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے اور اسرائیل کو سپورٹ کریں گے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس کے بعد سلامتی کانسل کا اجلاس بھی بلائے گیا اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر تو جو ویٹو پار ہے وہ بھی موجود ہے امریکہ کے پاس اور معاملات کافی حد تک ایسے پلاتفارمز کے اوپر امریکہ ڈرون ہوتے ہیں امریکہ اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے لیکن دکھائیے دے رہا ہے کہ اب معاملہ کیونکہ صرف صرف اور صرف اسرائیل اور فلسطین کا نہیں ہے بلکہ اب یہ ہاتھ سے نکل کے ایران کے کودنے سے اردن کے جو معاملات ہیں وہ بیچ میں آنے سے لبنان کے آنے سے سم ہاو اور دی ادر سیریہ کے اندر جو جہادی ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور پھر اگر اس سارے معاملے کے اندر ایجپٹ کود پڑتا ہے مصر بیچ میں آ جاتا ہے تو یقیناً معاملات جو ہیں وہ خاصے مشکل ہو سکتے ہیں اچھا ابھی تھوڑا سا ایک ری کیپ جو ابھی انالیسز آ رہا ہے ایران کی سٹرائکز کا اسرائیل تو جو ہے وہ یہ پوز کر رہا ہے کہ ان کا کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا اور یہ بتا رہا ہے کہ ہماری سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا کچھ ویڈیویل ضرور آئے ہیں جس میں ان کی کچھ حمارتیں ایسی ہیں جو منہدم ہوئی ہیں ان میں کچھ کریکس پڑے ہیں لیکن ابھی تک جو ماہرین کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ بلیسٹک میزائلز نہیں تھے اگر ان کی ٹریجیکٹری کو دیکھا جائے اور جس انداز میں وہ ایکسپلوڈ ہوئے ہیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بلیسٹک میزائل نہیں ہے اور ایران کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے جو ان کا میزائل سسٹم میں فتح سوپرسونک اس کو استعمال کیا گیا ہے ہاں یہ ضرور ماہرین انیلائز کر رہے ہیں کہ یہ سوپرسونک تھے ان کی جو ویلوسٹی ہے ان کی جو سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ تھی خاص طور پر وہ پچھلا اٹیک جو اپریل میں ایران کی جانب سے کیا گیا تھا اس سے بہت زیادہ تھی اور کچھ ایسی جو ہے وہ سوپرسونک ویلوسٹی اور سپیڈ تھی کہ جو بریچ کر گئی جو آئرن ڈوم ہے اور ملٹی لیڈ سیکیورٹی سسٹم ہے اسرائیل کا تو یہ یقیناً بڑے اچمبے کی بات ہے اور بڑی خوفناک بات ہے اور امریکہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بہت سارے جو میزائلز ہیں ایران کی طرف سے داگے گئے تھے تو ہماری جو نیوی ہے انہوں نے مل کے ان کو ایکسپلوڈ کیا یا ان کو کاؤنٹر سٹرائک کیا یا ان کو ڈیمیج کیا اور ساتھ ہی ہم فیوچر کے اندر بھی ہر ممکن اس حملے کو روکنے کے لئے تیار ہیں لیکن ابھی تک ایران کا کوئی اسرائیل یہ کلیم تو کر رہا ہے لیکن ایران کو ابھی تک کوئی ایسا رسپوس انہوں نے دیا نہیں ہے لگتا یہ ہے کہ ابھی وہ گھرا ہوا ہے اور چاروں طرف سے چاروں اور سے جو گھرے ہونے کی وجہ سے ابھی معاملات اتنے سادہ اتنے آسان نہیں ہوں گے ظاہر ہے فلسطین کے ساتھ تو جو کچھ کیا نہتے فلسطینیوں کے ساتھ یا حماس کے ساتھ جو کچھ کیا حزباللہ پہ ہاتھ ڈال لیا گیا لیکن ایران جو ہے اس کے پاس جو نیوکلر معاملات ہیں جو میزائل ٹکنالوجی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا ہے یہ ریالائزیشن ہو گئی ہوگی اسرائیل کے ہاں کہ یہاں پر معاملات اتنے آسان نہیں ہیں اور جو اسرائیل کی اتحادی ہے خاص طور پر امریکہ ان کو بھی اندازہ ہے اس چیز کا کہ ایران کے ساتھ پنگا لینا کوئی بہت زیادہ آسان نہیں ہوگا دوسری طرف جو ایرانین ریجیم ہے ان کے اوپر بھی پریشر ضرور موجود ہے اور پریشر اس بات کا ہے اب تو لوگوں نے سڑکوں پہ آکے خوشی منائی ہے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے اور خاصی حد تک یہ پریشر ریلیز ہوا ہوگا لیکن پریشر اس بات کا ضرور موجود ہے کہ آپ اس سارے معاملے کے اوپر خاموش کیوں ہیں آپ کی اپنی سرزمین کی اوپر جو ہے اسمائیل ہنیا کی شہادت ہوتی ہے بہت سارے ایسے سائنٹسٹ جو آپ کی اپنی سرزمین کی اوپر شہید ہو چکے ہیں لیکن ایران کا کوئی بفٹنگ ریسپانس نہیں ہے تو انہوں نے ریسپانس تو دے دیا ہے یعنی اس پریشر کو کافی حد تک ریلیز تو کیا ہے لگتا نہیں ہے کہ اس کے بعد ایران کو ایسا اقدام اٹھائے گا کنڈیشنل ہے اسرائیل کی کسی نہ کسی ریٹیلیشن سے اور لگ نہیں رہا ہے کہ ان حالات میں ابھی اسرائیل کسی انداز میں ریٹیلییٹ کرنے کا سوچ رہا ہوگا کیونکہ اگر ابھی ایسا ہوا اور معاملات سیز فائر کی طرف نہ بڑھے تو پھر نقصان ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک پارٹی کا ہوگا بلکہ نقصان تو پھر چاروں طرف ہوگا اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہبارہ مکان تھوڑی ہے اور اس آگ کے جو شولے ہیں یا تپش ہے یا حدت ہے وہ ہمارے ہاں بھی محسوس کی جائے گی although ہمارے ہاں بہت سے لوگ صرف تماشا دیکھتے ہیں اور دور سے بیٹھ کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جو دینا آسان ہوتا ہے لیکن دیکھنا تو یہ ہے نا کہ ہم کن انٹرنیشنل پاورز کی ہیجیمنی کے نیچے ہیں اور جن کے نیچے ہیں وہ ہمیں سی بھی کرنے نہیں دیتے ہیں تو اس لیے ہم بڑھ کے ضرور مارتے ہیں تماشا ضرور دیکھتے ہیں لیکن پریکٹیکلی عمل سے بہت زیادہ دور آئے ایک ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائے گا مجھے رہا تاریخ و اجازت دیجئے آپ نے بہت سارا شان رکھے گا اسلام علیکم